بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد السلام علیکم روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نام یا حق کو اس کے بارے میں بیان کریں گے اگر کوئی شخص جیل میں قید ہو اور وہ جیل سے رہائی چاہتا ہو قید سے رہائی چاہتا ہو خلاصی چاہتا ہو اس قید سے تو ایک بہت ہی آسان سا عمل ہے کہ آدھی رات کو وہ ننگے سار جب آدھی رات ہو تو ننگے سار اس اسم کو کسرت سے پڑے اس طرح پڑے کہ پہلے بھی ایکاؤنٹنگ نہیں کرنی یعنی اس طرح ایکاؤنٹ نہیں کرنا پھر کسرت کے ساتھ آپ یا حق کو یا حق کو اس طرح کسرت کے ساتھ پڑیں گے بغیر گنتی کے پڑیں گے اور آخر میں آپ پھر تین مرتبہ درود پاک پڑیں گے یہ اپنا معمول بنائیں گے جیل کے اندر تو اللہ تبارک تعالی عز و جل ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ کو اس قید سے رہائی مل جائے گی انشاءاللہ یہ انتہائی آسان انتہائی مجرب قسم کا عمل ہے کسی کا اگر کوئی دوست رشتے دار بھائی کوئی بھی اگر کسی تکلیف میں ہے ایسی میں تو وہ ان کو بتائے کہ یہ پڑھنا اسی کو پڑھے گا جو قید کے اندر ہے باہر والے اللہ تعالی سے دعا فرمائیں اور اس کو کہیں کہ یہ وہ آدھی رات کو نگے سار کسرت سے یا حقوق کا ورد کیا کریں اللہ تعالی ضرور ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ وہ اس قید سے رہا ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی آفت سے مصیبت سے محفوظ رکھیں انہی دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ